hey guys welcome back to a new video guys اگر blue strikes 5 میں free fire open کرنے پہ آپ لوگ کو black screen آتی ہے تو اس والی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو life proof کے ساتھ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس والے error کو کیسے fix کرنا ہے same اسی process کو آپ لوگ blue strikes کے کسی بھی version پہ apply کر سکتے ہو so چلیں guys ویڈیو start کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ blue strikes 5 کو ہم لوگ open کریں گے and اس میں simply سے free fire کو open کر لیں گے free fire کو open کرتے ہی یہاں پہ greenہ والا logo display ہوگا اور اس کے بعد black screen آ جائے گی guys یہ جو black screen ہے یہ آپ لوگوں کو greenہ والے logo سے پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی ابھی یہاں پہ black screen آنے کے بعد آپ لوگ جتنا مرضی wait کر لو یہ نہیں ہٹنے والی چلیں یہاں پہ guys میں آپ لوگوں کو جو نیچے اوپر notification bar پہ time ہوتا ہے اس کو نیچے کی جانب scroll کر لیتا ہوں and یہاں پہ ہم لوگ 3 سے 4 minute wait کر لیتے ہیں and دیکھتے ہیں کہ یہ جو black screen ہے یہ disappear ہوتی ہے یا بھی نہیں time show کرنے کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے ویڈیو کو کہیں سے cut نہیں کیا so یہاں پہ guys 3 سے 4 minute ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی black screen نہیں ہٹی آپ لوگ یہاں پہ جتنا مرضی wait کر لو یہ نہیں ہٹنے والی اگر یہاں سے میں free fire کو بند کرنے کے بعد دوبارہ سے بھی open کرتا ہوں تو وہی same black screen ہمارے پاس رہے گی guys اگر آپ لوگ اس والے error کو fix کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ لوگ نے مجھے step by step follow کرنا ہے first of all تو آپ لوگ یہ کرو گے کہ یہاں سے free fire کو ہم لوگ close کریں گے یہاں پہ آپ لوگ system apps پہ click کرنے کے بعد جو android والی settings ہوتی ہیں ان کو open کریں گے یہاں پہ یہ جو apps والا section ہے اس کو آپ لوگ open کر لیں گے اس میں اگر آپ لوگ scroll down کرتے ہوئے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو free fire ہوگی وہ مل جائے گی اس کو آپ لوگ open کر لیں گے first of all تو یہاں پہ ہم لوگ free fire کو first drop کریں گے تاکہ یہ background سے run کرنا بند کر دے اس کے بعد storage میں آنے کے بعد اس کی cache and data files کو ہم لوگ clear کر دیں گے اتنا کام کرنے کے بعد یہاں سے کیسے آپ لوگ settings کو close کریں گے and simply سے جو emulator کی settings ہوتی ہیں ان کو open کر لیں گے first of all اگر آپ لوگ performance میں آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں memory allocation میں اگر آپ لوگ pc میں 4gb ram ہے تو یہاں پہ آپ لوگ انہیں 2gb ram assign کرنی ہے لیکن اگر آپ لوگ pc میں 8gb ram ہے تو simply سے آپ لوگ یہاں پہ 4gb ram assign کر دیں گے performance mode میں ہم لوگ high performance کو choose کریں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ display setting میں آتے ہیں تو ان کو ہم لوگ by default ہی رہنے دیں گے یہ جو graphic والی setting ہے یہ کافی زیادہ important ہے اس میں guys simply سے آپ لوگ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ نے direct x کو choose کیا ہو تو آپ لوگ نے open gl کو choose کر لینا ہے لیکن اگر آپ لوگ نے open gl کو choose کیا ہو تو simply سے آپ لوگ نے direct x کو choose کر لینا ہے اس میں ایک new mode بھی آیا ہے new update کے بعد vulkan والا اس کو بھی آپ لوگ try کر سکتے ہو ساتھ ہی guys اگر آپ لوگ کے pc میں کوئی بھی graphic card لگا ہو یہاں پھر آپ لوگ کے pc میں کوئی بھی built in graphics memory ہو جیسے کہ یہاں پہ میرا جو pc کا built in graphics card ہے intel rhd graphics 530 وہ یہاں پہ show ہو رہا ہے اس طرح سے guys آپ لوگ جو gpo ہوتا ہے اس کو یہاں سے turn on بھی کر سکتے ہو اس کے بعد save changes پہ click کر کے ہم لوگ blue tracks کو ایک بار restart کر لیں گے تاکہ جتنی بھی ہم نے یہ changes کی ہیں وہ یہاں پہ apply ہو جائیں ابھی guys blue tracks کو restart کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ لوگ یہاں پہ settings کو open کریں گے یہاں پہ یہ جو phone والی setting ہے اس میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے device file section میں جو بھی device choose کی ہوگی اس کو ہٹا کے یہاں پہ آپ لوگ نے samsung galaxy s20 ultra کو select کر لینا ہے اس کے بعد save changes پہ click کریں گے باقی جو settings ہوں گی ان کو آپ لوگ by default ہی رہنے دیں گے یہاں پہ اگر میں about میں آتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میں blue tracks 5 کا ایک latest version use کر رہا ہوں اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی update آئے تو اس کو آپ لوگ download بھی کر سکتے ہو ابھی guys اتنا process follow کرنے کے بعد simply سے ہم لوگ یہاں پہ free fire کو open کریں گے سیم اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے پاس greenہ والا logo display ہوگا اور یہاں پہ ہم لوگ دیکھنے والے ہیں کہ black screen دوبارہ سے آتی ہے یہاں پہ نہیں سو یہاں پہ guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ greenہ والے logo کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے جو storage کی permissions ہوتی ہیں وہ allow کرنی ہوگی اور یہاں پہ ہمارے پاس main loading والی screen آ چکی ہے ساتھ یہاں پہ اگر میں notification bar کو نیچے کی جانب scroll کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ time بھی دیکھ سکتے ہو کہ 3 بج کے 10 منٹ ہو چکے ہیں ابھی 3 بج کے 2 یا 3 منٹ تھے جب ہمارے پاس اس میں black screen آ رہی تھی ہم نے یہاں پہ 5 منٹ wait بھی کیا تھا لیکن وہ black screen نہیں ہٹی تھی اس طرح سے guys اس والے process کو follow کرتے ہوئے آپ لوگ easily blue tracks کے کسی بھی وائین میں چاہے وہ blue tracks 4 ہو چاہے وہ blue tracks 5 ہو اس میں آپ لوگ easily black screen والے issue کو solve کر سکتے ہو free fire کو open کرنے کے بعد کسی بھی account سے آپ لوگ login ہو سکتے ہیں and جیسے بھی چاہیں آپ لوگ اس میں free fire کو play کر سکتی ہو پھر بھی guys اگر آپ لوگ کا کوئی بھی question ہو یا کوئی بھی چیز اگر آپ لوگ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ہر comment کا family answer کر سکوں guys اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر دینا اور اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہو تو چینل کو subscribe کر کے bell icon کو all پہ set کر دینا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ